حضرات محترم اللہ کے فضل و کرم سے جامعہ انوارلوم کا سالانہ جلسہ آج سے شروع ہو رہا ہے اور یہ اس کی پہلی نشست ہے اور چونکہ روایت تھی کہ جامعہ انوارلوم کی جمعے سے پہلی نشست میں ہمیشہ اببجی قبلہ رحمت اللہ علیہ خود خطاب فرماتے تھے تو اسی روایت کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ طریقہ ہم نے اپنایا کہ جمعے سے پہلی نشست میں ان کے فرمان کے مطابق میں گزارشات پیش کرتا ہوں اور یہ وضاحت کرتا چلوں کہ یہ ڈیوٹی انہوں نے خود سوپی تھی اببجی قبلہ رحمت اللہ علیہ نے جامعہ انوارلوم کے حوالے سے جو بھی خدمات انجام دیں ان کو تو دنیا جانتی ہے تو شاہی عیدگاہ میں اببجی قبلہ نے جو آخری جمعہ پڑھایا تھا اور آخری جمعہ میں خطاب ارشاد فرمایا تھا اس وقت ان کی طبیعت بہت علیل تھی ناسازیت طبع کے باعث بولنا بھی دو بھر تھا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اے لوگو میری طبیعت تم دیکھ رہے ہو تو آئندہ جمعہ سے ایسا کریں گے کہ تقریر حامد میاں کریں گے اور جمعہ مذہر میاں پڑھائیں گے اور میں تو یہاں آپ کے پاس ہوا ہی کروں گا اب ظاہر ہے کہ اس وقت سننے والے یہ سمجھے کہ اببجی قبلہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنی ناسازیت طبع کی وجہ سے جمعہ نہیں پڑھا سکوں گا تقریر نہیں کر سکوں گا میں آجایا کروں گا میں آپ کے پاس ہوا کروں گا لیکن تقریر حامد میاں کر دیا کریں گے اور جمعہ مذہر میاں پڑھا دیا کریں گے لیکن جب اگلا جمعہ آیا تو تقریر میں نے کی اور جمعہ بھائین قبلہ نے پڑھایا اور اببجی قبلہ رحمت اللہ علیہ اپنے فرمان کے مطابق یہاں تھے تو صحیح لیکن اپنی قبر انور میں تھے ہماری آنکھوں سے اوجھل لیکن یہیں اسی ایرگاہ کی حدود میں آپ تشریف فرماتے تو جامعہ انوارلوم کا جلسہ ہے اور اس کی بنیاد حضور غزالی زمانے رکھیں اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم اس حسنی کا ذکر کر رہے ہیں جن کو طریقت اور شریعت دونوں راہوں پر عبور حاصل تھا حضرات مکرم وہ جامعہ انوارلوم کی بنیاد رکھنے کے حوالے سے جو واقعہ ہے ظاہر ہے کہ وہ اپنے کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا اور ہم سے بھی بارہ سنا ہوگا باتیں وہی ہوتی ہیں لیکن ہو سکتا ہے کچھ نئے لوگوں ان کی معلومات میں اضافہ ہو اور جن لوگوں نے دوبارہ بھی سننا ہو اس کے ان کے ذوق میں اضافہ ہو اور بسا عقاد بات وہی ہوتی ہے لیکن وقت کے حوالے سے اس کی اثر پذیری مختلف ہو جاتی ہے اب بجی قبلہ رحمت اللہ علیہ اب یہ بات ہو رہی ہے سن بیالیس سن تالیس کی آپ سن پینتیس میں ملتان تشریف لات چکے ہیں اجنبی علاقہ ہے آپ دیکھئے یہ بات کہنے میں آسان لگتی ہوگی لیکن اگر آپ سمجھیں تو اس کی اہمیت کو کہ آج کل تو ما شاء اللہ اردو ہر جگہ اس کا چلن ہے ہماری قومی زبان ہے لیکن پاکستان بننے سے پہلے تو اردو وہ یوپی اسی علاقے میں دلی لکنو حیدر آباد دکن اسی علاقے میں بولی جاتی تھی اس علاقے کے لیے اردو ایک اجنبی زبان تھی اور اببجی قبلہ تشریف لائے تو ان کو یعنی عربی فارسی کے علاوہ اردو یہ آتی تھی مقامی سرائی کی ملتانی زبان پنجاب اچھا اس وقت یہاں پنجابی بھی نہیں ہوتے تھے پنجابی تو ہجرت کے وقت پارٹیشن کے وقت یہاں پہ آئے نا تو اس وقت یہاں پر جو پریویلنگ لینگویج تھی جو زبان پھیلی ہوئی تھی جو عام طور پر بولی تھی لوگوں کی وہ سب سرائی کی ملتانی تھی آپ یہاں تشریف فرما ہوئے اردو آتی ہے سرائی کی نہیں آتی اور اردو بھی وہ جو عالمانہ زبان ہے جو اگر بولی جائے تو آدھ بھی شاید لوگوں کے پلے آسانی سے نہ پڑے اب اببجی قبلہ تشریف لاتے ہیں اچھا پھر وہ جب خطابات فرماتے ہیں تو وہ عوام کی ریائت کرتے ہوئے کوئی آسان لب و لہجہ کوئی آسان زبان کوئی استلاحات کو عام پیرائے میں بیان نہیں فرماتے وہ اپنے علمی میار کو برقرار رکھتے ہیں اور بڑے بڑے علماء ان کی تقریر سن کر وہ معروب بھی ہوتے ہیں اور اس سے فیض حاصل بھی کرتے ہیں بلکہ آپ کو یہاں یہ بتاتا چلوں کم از کم دو افراد کے بارے میں میں بخوبی جانتا ہوں ذاتی طور پر ایک حضرت مفتی شجاہت علی قادری رحمت اللہ علیہ ایک مولانا محمد شفیع اکاروی رحمت اللہ علیہ یہ دونوں شخصیات وہ تھی کہ ابو جی قبلہ رحمت اللہ علیہ جب تقریر فرماتے تھے تو وہ کاغذ کلم لے کے بیٹھے ہوتے تھے نکتے نوٹ کرنے کے لئے آپ کو بھی یاد ہوگا بھائی یہ ان دونوں حسیوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ابو جی قبلہ کی تقریر سے علمی نکات نوٹ کر رہے ہوتے ہیں حضرت مکرم اب اس وقت جب عوام کے پلے ویسے اردو نہیں پڑتی تھی اور وہ عالمانہ زبان وہ دھلی ہوئی کوثر و تصریم سے دھلی ہوئی زبان اردو کی وہ یہاں کے لوگوں کے اوپر سے گزر جاتی تھی تو میں نے یہ بات کئی لوگوں سے سنی کہ ابو جی قبلہ خطاب فرما رہے ہیں اور جوش میں بول رہے ہیں تو یک جم جناب ایک شخص نے نعرہ لگایا اور جناب وہ نعرہ کا خوب جواب آیا تو ایک عالم نے جس نے نعرہ لگایا تو وہ بوڑھا سا آدمی تھا اور دیکھنے میں وہ کوئی پڑھا لکھا بھی نہیں لگ رہا تھا تو اس سے پوچھا کہ بھئی تم نے نعرہ تو صحیح لگایا لیکن یہ بتاؤ کہ تمہیں کچھ پتا چلا یہ کیا کہہ رہے تھے وہ اپنی سرائی کی زبان میں جواب دیتا ہے کہ بھائی مجھے کچھ نہیں پتا کیا کہہ رہے تھے لیکن حضرت صاحب نے جب ذرا جوش سے بولا میں نے کہا یقیناً کوئی اچھی بات کہہ رہے ہیں میں نے جوش میں آکے نہ رکھا مطلب یہ کہ اس انداز سے لوگ ان کے خطاب کی سماعت کرتے تھے پلے نہیں بھی پڑتا تھا تب بھی وہ مجمع وہ ساکیت و سامیت بیٹھا ہوتا تھا کوئی اٹھتا نہیں تھا درہا سوچی ہے اس کو روحانی پکڑ کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے یہ اُش شریف کے قریب وہ بلہ جھلن کا علاقہ وہاں پر آپ تشریف لے گئے وہاں پر خطاب تھا لوگوں وہ جو دوسرے مسئلک کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ماذا اللہ ماذا اللہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے کہتے ہیں کہ جھوٹ بولتا تو نہیں ہے وہ ہم نہیں کہتے ہیں ماذا اللہ اللہ جھوٹا ہے جھوٹ نہیں بولتا لیکن بول سکتا ہے ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ رب کائنات کی طرف جھوٹ کو منصوب کرنا یہ بہت بڑی گستاقی ہے وہ اس لیے کہ رب کائنات تو جو کچھ فرماتا ہے وہ ہو جاتا ہے پہ دیکھیں نا ہم کہیں کہ یہ رات ہے یہ جھوٹ ہے نا لیکن اگر اللہ فرمائے کہ یہ رات ہے تو کیا یہ دن رہے گا نہیں وہ اللہ کے فرماتے ہی رات ہو جائے گی تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی جھوٹ نہیں بولتا نہ امکان ہے اس کے طرف جھوٹ کو منصوب کرنے کا تو اسی مسئلے پر لوگوں نے بحث مباحث ہے کے لیے اببا جی قبلہ کو بلایا جب اببا جی قبلہ نے دلائل دیئے تو ظاہر ہے کہ کوئی جواب تو تھا نہیں کسی کے پاس تو وہ پہلے سے تیار تھے ان کو پتا تھا کہ علم کی دنیا میں ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تو ان کو ویسے ہی ہم ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ کلہاریوں سے لے تھے اب اس وقت کلاشنکو کا تو دور نہیں تھا کلہاریاں لی ہوئی تھیں انہوں نے اببا جی قبلہ رحمت اللہ علیہ پر حملہ کیا اور اپنی دانیس میں انہوں نے اببا جی قبلہ کو ختم کر کے شہید کر کے پھر وہاں سے روانہ ہو گئے لیکن جس کو اللہ رکھے وہ اسے کون تک کے وہ شدید زخمی تو ہوئے لیکن رب کائنات نے ان کی حفاظت فرمائی کئی مہینے علیل رہے حضرت قبلہ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور حضرت محدث کچھوچوی رحمت اللہ علیہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا نام اہل علم سنتے ہیں تو ان کی گردنیں خم ہو جاتی ہیں یہ ہستیاں ملتان آ کر ہفتوں کے حساب سے اببا جی قبلہ کی تیمارداری کے لیے ٹھہرتی تھی اور حضرت قبلہ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو حکمت سے شغف تھا تو وہ اپنے مبارک ہاتھوں سے خود وہ دمائیں کھرل کر کے اببا جی قبلہ کو عطا فرماتے تھے محدث کچھوچوی تشریف فرمائے مزاج پرسی کر رہے ہیں پوچھا کاظمی صاحب یہ تو اللہ نے کرم کی آپ کو بچا لیا لیکن اگر وقت آ چکا ہوتا اگر آپ کو دنیا سے رخصت ہو نہ ہوتا تو باز اقات ہوتا ہے نا آدمی جب دنیا سے جا رہا ہو تو کوئی سوچتا ہے کہ یار کاش میں یہ کام کر لیتا یہ چیز رہ گئی یہ چیز رہ گئی تو آپ کے ذہن میں کوئی حسرت ہوتی اببا جی قبلہ ملتان میں رہتے ہیں کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اپنا مکان نہیں ہے اور اپنی اہلیہ کے ساتھ یہاں پہ ہیں یہاں پہ عزیز رشتے دار نہیں ہیں اجنبی علاقے میں اپنی اہلیہ کو گھر چھوڑ کے تبلیغ کے لیے نکلے ہوئے ہیں اس وقت یہ نہیں کہا کہ جی میرے ذہن میں یہ ہوتا کہ جی اپنا مکان ہوتا میری بیوی اکیلی ہے یہاں اس کے پاس اپنی سر چھپانے کی چھت ہوتی یا میں اپنے کسی عزیز رشتے دار کو اپنے ساتھ بلا کے بسا لیتا تو مجھے اس وقت یہ فکر نہیں ہوتی کہ میری بیوی کی سال میں ہے کیا ہے گھر بار کی فکر نہیں اہل خانہ کی فکر نہیں اببا جی قبلہ فرماتے ہیں حضرت مجھے ایک حسرت ہوتی کہ میں نے کوئی ایسا ادارہ نہیں بنایا جہاں پر قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں جہاں پر لوگوں کے عقیدے کی اصلاح ہوتی ہو جہاں پر فکری رہنمائی ملتی ہو جب اببا جی قبلہ نے یہ فرمایا تو اس وقت منشی اللہ بخش رحمت اللہ علیہ جن کی قبر آج بھی وہ جامعہ انوارنوں کا جو پرانی جگہ ہے جہاں مدرست البنات ہے وہاں آج بھی ان کی قبر میں موجود ہے وہ خاموشی سے اٹھے یہ بات ہو رہی ہے سن چوالیس کی وہ خاموشی سے اٹھے گھر گئے اس زمانے میں دس ہزار روپے لاکے پیش کی اببا جی قبلہ کہ جی یہ جامعہ انوارنوں کی بنیاد کے لیے انوارنوں تو نام اس بات میں سوچا گیا مدرست کی بنیاد کے لیے اببا جی قبلہ ان کے بہت شکر گزار ہوئے اور گھر میں میری والدہ کو کہلوایا کہ گھر میں آپ کے پاس کیا ہے انہوں نے کہا کہ کوئی دھائی سو روپے نقد ہیں اور میرے زیور ہیں قرمایا اچھا اب میں بیمار ہوں علیل ہوں تو جو نقد رقم ہے وہ تو گھر کے خرچے کے لیے اور علاج معالجہ کے لیے رکھ لیجئے زیور بھیج دیجئے میری والدہ کا زیور مانگوایا وہ بیچا اب وہ اس وقت مانے میں کتنے کا بکا ہوگا یہ تو اب مندازہ نہیں کر سکتے لیکن جتنا بھی ہوگا وہ تھوڑا بہت وہ اس دس ہزار میں شامل کر کے اور پھر جامعہ انوارنوں کے لیے زمین خریدی گئی اور تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا تو الحمدللہ جامعہ انوارنوں کی جب بنیاد رکھی گئی تو چندے مانگ کے نہیں رکھی گئی بلکہ یہ عمارت تعمیر ہو گئی اسی رقم سے اس وقت آپ جانتے ہیں کہ یہ رقم بہت معقول رقم گینی گئی ہوگی اس سے زمین بھی خرید لی گئی اس سے عمارت بھی مکمل ہوئی اور اس میں ابج قبلہ نے تدریس کا سلسلہ بھی شروع فرمایا اور پھر ہمارے لیے یقینا یہ بڑی خوش نصیبی ہے بہت بڑی سعادت ہے کہ ہمارے دادا مرشد ہمارے تایا جانب جی قبلہ رحمت اللہ علیہ کے بڑے بھائی جو ابج قبلہ کے استاد بھی ہیں اور مرشد بھی ہیں حضرت محدث امروحوی سید محمد خلیل قادمی رحمت اللہ علیہ وہ بھی ابج قبلہ کی درخواست پر جامعہ انوارنوں تشریف لاتے تھے اور تدریس فرماتے تھے پڑھاتے تھے مولانا خدا بخش اظہر مولانا خرشید احمد فیضی مولانا منظور احمد فیضی یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے ابج قبلہ سے تو پڑھا ہے اور میرے ہمارے دادا مرشد ان سے بھی ان کے سلسلہ تلمز قائم ہے الحمدللہ تو اس طرح جامعہ انوارنوں کی بنیاد لکھی آج اگر جامعہ انوارنوں کا فیض ساری دنیا میں ہے اور الحمدللہ وہ تمام ملک جہاں پر پاکستان سے گئے ہوئے علماء خدمات انجام دیتے ہیں وہاں جامعہ انوارنوں کے فضلہ بھی ضرور ہیں اور وہ خدمت انجام دیتے ہیں الحمدللہ تو یہ انہی کی نگاہ کرم ہے انہی کا فیض ہے ہمیں تو انہوں نے ایک ڈیوٹی سوپیہ رکھوالے ہونے کی حیثیت سے اللہ کا کرم ہے ہم یہ ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اب جامعہ کا زلسہ بھی یہاں ہوتا ہے شاہید گاہ میں ابج قبلہ رحمت اللہ علیہ تشریف فرما بھی یہی ہیں رب کائنات نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم نے ابج قبلہ رحمت اللہ علیہ کے مثال فرمانے کے بعد جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے غالباً یہ پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جب آئے تھے یہاں تازیت کے لیے تو انہوں نے بات کہی تھی کہ جب تک اللہ والے اس دنیا میں ہوتے ہیں تو ان کی توجہ ایک حصہ دنیا کی طرف ہوتی ہے اور نو حصے اللہ کی طرف ہوتی ہے وہ اس لیے کہ انہوں نے عبادت کرنی ہے ریاضت کرنی ہے فرائز و باجبات کی تعمیل کرنی ہے شریعت کی پابندی کرنی ہے تو اس لیے ان کی صرف ایک حصہ توجہ دنیا کی طرف اور نو حصے توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے لیکن جب وہ دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں اب ان کو عبادت و ریاضت نہیں کرنی اب شریعت کی پابندی نہیں کرنی اب وہ احکام حلال و حرام کا لحاظ نہیں کرنا وہ اس دنیا میں ہیں جہاں یہ سب چیزیں نہیں ہیں تو وہاں پر پھر ان کی ایک حصہ توجہ علوہ کی طرف ہوتی ہے اور نو حصہ توجہ دنیا کی طرف ہو جاتی ہے اور ہم یہ منظر الحمدللہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ابباجی قبلہ رحمت اللہ علیہ کے پردہ فرمانے کے بعد جس طرح بے شک یہ جامعہ انوارلوم جو نیو ملتان میں ہے اس کے لئے جگہ ابباجی قبلہ کے سامنے خرید لی گئی تھی اور سنگے بنیاد بھی الحمدللہ ان کے مقدس ہاتھوں سے رکھوایا جا چکا تھا رحمت اللہ علیہ وہ بھی اس وقت ان کے ساتھ تھے لیکن اس کی تعمیر آپ کے پردہ فرمانے کے بعد ہوئی پھر وہاں پر جو سلسلہ ہے وہ بھی بعد میں ہوا پھر پرانا جامعہ انوارلوم اس کی جگہ وہ مدرست البنات بھی بعد میں بنا پھر یہاں پر ابباجی قبلہ کے مزار کی تعمیر ظاہر ہے بعد میں ہی ہونی تھی یہ شاہیدگاہ کی رینویشن بھی بعد میں ہوئی اور اس طرح یہ تمام کام ابباجی قبلہ کے ترجمت القرآن کی وہ جو اشاعت ہے وہ بھی بعد میں ہوئی یہ تمام کام بعد میں ہوئے